اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سے بلکل ٹھیک ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل لائک ویڈیو کے رنی کمٹس کریں آج میں بنانے جاری ہوں چکن یحنی پلاو اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ آدھا کلو چکن لیا ہے لسن لیا ہے پیاس لیا ہے زیرہ کچھ ہری مرچے لیے ہیں اور قریب پتہ ڈا کر میں نے ان کو وائل کرنے رکھ دیا ہے 15 مند تک اب میں نے یہاں پہ ایک کپ آئل ڈالا تھا دیچکی میں اور ساتھ میں نے اس کے اندر ٹو میڈیم سائز کے پیاس آئٹ کیا ہے اس طرح سے ان کو ہم لائک برون کر لیں گے اور جو میں نے چکن کو وائل کیا تھا چکن کو ایڈ کر دیں گے اس طرح سے ایک سکنڈ دیں گے اس کو ہم فرائی کر لیں گے اب میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے لسن ندر کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون اس طرح ساتھ اس کے اندر چوب کیوی ہڑی مرچیں ایڈ کریں گے اس طرح سے اب اس کو دو سے تین منٹ دیں گے ایڈ خواہ کٹھیں گے تو دیں گے ان کے اندر اڈ کروں گے نمک اس طرح کے اندر ایڈ کاروں گے اور ایڈ ہان دیکھ سپوں میں اس کے اندر ایڈ کروں گے ایڈ چیلی پاڑر لائل میرچ اور بیانی ٹیبل سپون ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گے ہلتی اس طرح اب اس کو میں اس کو ایڈ تہا نحت سہم گے ساتھ اس کے انر میں دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کروں گی میں نے ٹیماتر کو چوب کر لیا تھا ہمارا پلا بہت ٹیسٹی اور بہت مزیگہ بنے گا آپ اس طرح ضرور ٹیسٹی بنا تھا یہ دہی دے ہی دہی 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 ایک کپ کے بڑاپر میں دہی ایٹ کی ہے دہی ڈال گیا اس کو ہم نیس کریں گے ہمارے 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 ہو چکے ہیں اور آپ کے سامنے ہماری یوکڑے اچھو درہ ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں اٹھ کرنے کی گھڑا مسالہ 1 ڈیبل سپون 1 ڈیبل سپون ہی سوکا دنیا پورڈر اور زیرہ 1 ڈیبل سپون اور اس کو ہم پھر سات سے آٹھ من کے لیے اس کو بھونیں گے اس طرح سے تکہ ہمارے مسالوں کے اچھی سی ہشبو آجائے اور اچھا سا فلیور آجائے یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اپنی میں ٹو اور ہاف گلاس اس کے اندر یہنی اٹ کروں گی کیونکہ میں نے دو گلاس چاوال لیے تھے اور ٹو اور ہاف ہی میں گلاس پانی کے یہنی کے اٹ کروں گی کیونکہ چاوال میں نے کافی ٹائم سے بھگو دی ہوئے تھے ایک اور ہم اس کو مکس کریں گے اب آدھ گلاس میرا یہنی اس میں اندر رہ گئی تھی اب میں بول گئی تھی ڈالنا مجھے لگے شیط میں نے ڈال چکی ہوں تو وہ میں نے ڈال کر اب میں نے اس کو دکھتیا ہے اب اس کو جوش آنے تک ہم بیٹ کریں گے جوش ہمارا آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو رائز بگو کے رکھے تھے وہش کر کے ان کو اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں میرا رائز کافی ٹائم سے بھی نہیں رکھے ہوئے تھے دیکھنے سے ہی رائز کو بتا لگ جاتا ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے ان کو اٹ کر دیا ہے اب میں اس کو ایک بلچی تہاں سے میکس کروں گی اس تہاں اب میں ان کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی اس طرح سے دیکھیں دیکھیں میرا رائز کتنے اچھے کیسے ہو گئے ہیں اب ان کو میں دم دے دوں گی اور اس کے اپر میں کچھ چیزیں اٹ کروں گی جیسے کہ ہری مرچے ہو گئی تین اطلب میں اس کے اندر ہری مرچے اٹ کروں گی اور ساتھ میں نے جو اونین فرائی کر کے نکالا تھا تھوڑا سا اس کو بھی میں اٹ کروں گی اس طرح سے میں نے اونین جب فرائی کیا تھا اور تھوڑا سا اس کو گھرنش کے لئے نکال لیا تھا اسے دم کے لئے اٹ کریں تو بہت اچھے ہشبو آتی ہے اس کو دم دے دیں گے کم از کم اس کو پندرہ منٹ کے لئے دم دیں گے ہمارے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے رائز بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور کتنے اچھی ہشبو آ رہی ہے اور کتنا اچھا کلر آیا ہے دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں اور بلکل الگ لگ رائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے زبردست ہمارے رائز بنے ہیں آپ بھی ضرور بنائے گا اور ضرور بتائے گا کیسے بنے ہیں اگر آپ نے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو نیو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آئے ہر ویڈیو کو لائک کیجے گا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ